کا سواغت ہے مووی کی شروعات میں ساؤتیسٹ ایشیا کے ایک جنگل کو دکھاتے ہیں جہاں کچھ سولڈرز اپنے ٹارگیٹ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے سنائپر ریفلز انہوں نے ایک بیلڈنگ کو ٹریک کیا ہے جس میں سیلویشن سوسائیٹی نام کی ایک الیگل کمپنی چل رہی ہے وہ بچوں کی سرکشہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اصل میں اورگر نے سمگلنگ کا کام کرتے ہیں یہ چینیس سولڈرز سیلویشن سوسائیٹی کے لیڈر سونگپا کو ختم کرنے کے لائے ہیں اور ان کا چیف ہے جن مینگ لیکن جن مینگ سونگپا کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بچانا چاہتا ہے لیکن اس کا ٹیم میٹ اسے یاد دلاتا ہے کہ ہمارا مشن صرف سونگپا کو ختم کرنا ہے بچوں کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے اسی بیچ بیلڈنگ کا ایک لڑکا ایک گیس موٹل اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے جن مینگ کو دیکھ لیتا ہے جن مینگ بڑا حیران ہے کہ لگ بگ ایک مل کی دوری سے یہ لڑکا اس کو کیسے دیکھ پایا حالانکہ جن مینگ ایک دم سے پوزیشن پر ہے جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کچھ دیر بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ سونگپا اپنے ہیک وارٹٹ جا رہا ہے لیکن جن مینگ اپنا فوکس اس لڑکے پر بنائے رکھتا ہے جسے آپریٹنگ روم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس ماسوم بچے پر ایک جان لے وہ آپریشن ہونے والا ہے اور وہ اس کا ہرٹ نکالنے والے ہیں اور اس لڑکے کو بچانے کے لئے جن مینگ چھٹ سے اپنی پوزیشن کو چنج کرتا ہے اس پر اس کے ٹیم میٹ کو بڑا خصہ آتا ہے اور وہ ڈڑتا ہے کہ یہ مشن فیل نہ ہو جائے ٹھیک اسی وقت سونگپا بھی ٹھیک اس کے فائرنگ لائن میں ہوتا ہے اب جن مینگ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ سونگپا کو شوٹ کرنا چاہتا ہے یا لڑکے کو بچانا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکے کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جو لڑکے پر آپریشن کرنے والا تھا گن شوٹ سنتے ہی سونگپا ترنت کار میں بیٹھ جاتا ہے لیکن جن مینگ کسی طرح اس کی کندے پر شوٹ کر دیتا ہے اب سونگپا کے آدمی ہر طرف اندہ دھند شوٹ کرنے لگتے ہیں اور کئی ماسوم بچے بھی مارے جاتے ہیں سولڈرز اپنے دشمن کو تو ہرا دیتے ہیں لیکن ان کا ٹارگیٹ سونگپا بچ نکلتا ہے اسی لئے ان کا مشن آف فیل ہو گیا ہے جن مینگ اس لڑکے کو بچا لیتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ لے کے جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن دوسرے سولڈرز اس پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی سونگپا بچ گیا اور اب وہ نہ جانے کتنے ماسوم لوگوں کی جان لے گا دس سال بعد جن ٹائی نام کے ایک جوان کو دکھاتے ہیں جو سنائپر ٹریننگ لے رہا ہے یہ وہی لڑکا ہے جسے مینگ نے سیلوشن سوسائٹی سے بچایا تھا اب جن ٹائی اپنے بیچ کے سب سے اچھے سنائپر میں سے ایک ہے ان کا ٹرینر اور کوئی نہیں بلکہ سنائپر جن مینگ ہے جن ٹائی پوری محنظ سے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بہترین سکلز ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے لیکن وہ ہمیشہ زاؤمی سے ہار جاتا ہے جو اس بیچ کی بیسٹ سنائپر ہے دراصل جن مینگ نے جن ٹائی کے ساتھ ساتھ زاؤمی کو بھی اسی کمپنی سے بچایا تھا اور دونوں کو جن مینگ نہیں بڑا کیا ہے اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ جن ٹائی کو سونگ پا کو ختم کرنے کا مشن سوپا گیا ہے یہ جان کر زاؤمی جن مینگ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ مشن میری جگہ جن ٹائی کو کیوں دے دیا لیکن جن مینگ خاموش رہتا ہے اب جن ٹائی اپنے سنائپر پوزیشن پر دشمن کے مومنٹس بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے منٹرنگ روم میں کیپٹین وانگ جن مینگ کو انفارم کرتا ہے کہ وہ اپنے مشن میں ساتھ بار فیل ہو گئے ہیں اسے شک ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم میں سیلویشن سوسائیٹی کا کوئی جاسوس ہے اسی بھی جن ٹائی کو دیکھ لیتے ہیں اور ان پر ٹیک کرتے ہیں جن مینگ جن ٹائی کو آرڈر دیتا ہے کہ مشن ایبورٹ کر کے لوٹا ہو اب اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ وانگ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا اتنے میں سانگ پا کے آدمی ان کے سارے کمیونکیشن اور منٹرنگ چینلز کو جام کر دیتے ہیں اور پھر یہاں یہ سارے سولڈرز کو انسٹرکشن نہیں دے پاتے لیکن جن مینگ کی کمیونکیشن لائن میں تھوڑا سنگل آ رہا ہوتا ہے اور جن ٹائی بتاتا ہے کہ میں سانگ پا کو ختم کیا بغیر واپس نہیں لوٹوں گا اب اور کوئی راستہ نہ پا کر جن مینگ زاؤمی کی ریڈرشپ میں دوسری ٹیم کو بھیجتا ہے لیکن وانگ کہتا ہے کہ جب تک اس جاسوس کا پتہ نہیں چل پاتا ہمیں دوسری ٹیم کو نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ دشمن کو ہمارے ہر مومنٹس کے خبر مل لائی ہے اس طرح یہ مشن کبھی سکسسفل نہیں ہوگا اس پر جن مینگ اور وانگ کے بیچ بہت بحث ہوتی ہے اس دیر بعد ان کا کنیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے اور تب جن ٹا انفارم کرتا ہے کہ ہم نے یہ جگہ کلیر کر دی ہے لیکن سانگ پا یہاں پر بھی نہیں ہے پھر وہ فوٹیج کو ریپرائی کرتا ہے پھر کیپٹن وانگ اس کو ایویٹینس تلاشنے کو کہتے ہیں کچھ دیرے ٹھونڈنے کے بعد جن ٹا کو ایک لیپٹوپ ملتا ہے جس میں ویپنز، ڈرگز اور یومن آرگنز کی illegal sale کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے وہاں اسے جن مینگ کی ایک فوٹو بھی ملتی ہے اب سب ہی کو شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ جاسوس خود جن مینگ تو نہیں ہے جن مینگ اپنی صفائے میں کچھ کہنا جاتا ہے لیکن وانگ زاومی کو آرڈر دیتا ہے کہ جن مینگ کی گن لے لو جن مینگ بہت دکھی ہوتا ہے کہ تیس سال کی سرویس کے بعد بھی اس پر شک کیا جا رہا ہے جب زاومی جن مینگ کی گن لے لیتی ہے تو اصلی جاسوس جن مینگ پر شوٹ کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے زاومی جن مینگ کو بچا لیتی ہے اب وہاں پر حلچل بچاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ جاسوس ایک نہیں بلکہ آرمی بیس کے کئی سولڈرڈ سانگ پاک لے کام کر رہے ہیں اب آواز کو سن کر جن ٹائے ترنت اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے آرمی بیس میں زاومی اور جن مینگ مل کر دشمنوں سے لڑتے ہیں جب جن ٹائے وہاں پہنچتا ہے تو اسے اپنے ساتھیوں کی لاشنے ملتی ہے وہاں بھی مرنے کی حالات میں ہوتا ہے اور وہ جن ٹائے کو بتاتا ہے کہ اصلی گردار جن مینگ اور زاومی ہیں اب یہ سن کر جن ٹائے ایک دم شاک ہو جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکے جن مینگ اس کے سر پر گن پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا لیکن جن ٹائے کو اس پر وشواسی نہیں ہوتا اور ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے کچھ دیر بعد زاومی بھی فائٹ میں شامل ہو جاتی ہے جن ٹائے زاومی کو شوٹ کرتا ہے لیکن جن مینگ بیچ میں آ جاتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے اب سونگ پا آرمی بیس میں آ کر ایک بزوکہ سے پوری بیلڈنگ گرا دیتا ہے آٹھ سال بعد جن ٹائے سڑکوں پر آ چکا ہے کیونکہ وہ سونگ پا کو ختم کرنے کے مشن کو ابھی تک پورا نہیں کر پایا وہ شراب پکر سڑک پر چلتا ہوتا ہے تب فائنگ نام کا ایک چھوٹا لڑکا بھاگ کر آتا ہے کچھ آدمی اس کو چیز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے پینسے چورائے تھے فائنگ جن ٹائے کو پاپا کہہ کر بکارتا ہے یہ سن کر وہ جن ٹائے کو مارتے ہیں اور اس کے پینسے چھین لیتے ہیں پھر جن ٹائے فائنگ کو اس کی ماں کے پاس لے کے جاتا ہے جس کا نام میا ہے میا ایک بار میں ایک اسکورٹ کا کام کرتی ہے جن ٹائے اس سے اپنے پینسے مانگتا ہے لیکن اس کے پاس بھی پینسے نہیں ہوتے اب جن ٹائے فائنگ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میرے پینسے وصل نہیں ہو جاتے تمہارا بیٹا میرے لے کام کرے گا وہ فائنگ کو اپنے گھر لے کے آتا ہے جو گھر کم اور کبھار کھانا زیادہ لگتا ہے وہ فائنگ سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی چوری مت کرنا اگلے دن سے جن ٹائے اور فائنگ پرانے چیزیں کریکٹ کرتے ہیں اور انہیں ریپیئر کر کے بیس دیتے ہیں وہ فائنگ کو پڑھنا لکھنا بھی سکھاتا ہے کچھ دن بعد میہ جن ٹائے کی گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے میہ کے چہرے پر ایک گھاو کو دیکھ کر فائنگ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں کو کسٹمرز نے پیٹا ہے پھر وہ جن ٹائے سے کچھ پینسے چھن کر اپنی ماں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ دن کام مت کرو رات کو جن ٹائے اور میہ مل کر ڈینر کرتے ہیں میہ بتاتی ہے کہ فائنگ کی دیکھوال کرنے کے لئے اسے زبر جستی ایک کام کرنا پڑ رہا ہے اسی بیچ فائنگ جن ٹائے کا ایک سیکرٹ باکس کھول دیتا ہے اس میں ایک خطرناک سنائپر ریفل ہوتی ہے تب ہی این وقت پر جن ٹائے آ کر باکس کو بند کر دیتا ہے فائنگ پوچھتا ہے کہ یہ کیا تم کلر ہو یا پولیسمن لیکن جن ٹائے کوئی جواب نہیں دیتا اگلے سین میں ایک بھوڑ آدمی اپنے شاندار کمرے میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں جن مینگ ہے تب زامی آ کر اسے بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے بچے کا پتہ چل گیا ہے جس کا بلڈ ٹائپ آپ کے بلڈ ٹائپ سے میچ کرتا ہے اب آٹھ سال پہلے کا فلیش فیک دکھاتے ہیں جن مینگ کو گولی لگنے کے بعد زامی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی جن مینگ کی جان تو بچ گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے زندہ رہنے کے لئے تین یا چانٹ سال میں ایک بار ہر ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اوپر سے جن مینگ کا بلڈ ٹائپ بہت ریا رہے اسی لئے اس کے زندہ رہنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں تب سانگ پا آپریٹنگ روم میں آیا اور اس نے کہا کہ جن مینگ ہمیشہ سے میرا پال تو کتا رہا ہے یہ سن کر زامی جن مینگ کو شوٹ کرنے جاتی ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ جن مینگ نے اس کی جان بچائے تھی اس لئے وہ خود کو روک لیتی ہے تب جن مینگ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ زامی سے کہتا ہے کہ تم اپنا فیصلہ خود ہی کرو کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد وہ سانگ پا کو شوٹ کرنے کا سوچتی ہے لیکن سانگ پا کے آدمی اس کے پیر میں شوٹ کر دیتے ہیں جب اس کی ساری امیدیں خود چکی تھی تب لانگ نام کا ایک آدمی وہاں پر آیا اور سانگ پا کے سب ہی آدمیوں کو اس نے بھون ڈالا اس کے بعد جن مینگ نے سانگ پا کے سارے بزنس کو ٹیک آبر کر لیا تھا اور تب سے زامی اور لانگ اس کے اسسسٹنٹ بن گئے اور پریزنٹ میں دکھاتے ہیں تو فینگ کھانا ڈرنکس اور پیسے لے کر آتا ہے جنٹائے کو لگتا ہے کہ اس نے پھر چوری کی ہوگی اور وہ فینگ کو لات مار کر گھر سے نکا دیتا ہے کچھ دیر بعد اس سے یاد آتا ہے کہ فینگ کے ہاتھ میں خون تھا تب پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنا خون ڈونٹ کر کے پیسے کمائے تھے وہ ترند فینگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں لانگ اور اس کا آدمی اس کو کینڈیپ کر لیتے ہیں جنٹائے اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن صفحہ نہیں ہو پاتا وہ بلڈ سینٹر جا کر فینگ کی ڈیڈیلز مانگتا ہے جب ڈاکٹر نہیں دیتا تو اس کو پیٹ کٹ سارے انفرمیشن کلیکٹر لیتا ہے اب اسے پتا چلتا ہے کہ فینگ کا خون ورڈ ریسکیو اورگنیزشن کو بھیجا گیا تھا اگلے سین میں جنٹائے ایک سٹاف میمبر کے بھیس میں اس اورگنیزشن میں گھوس جاتا ہے اندر اسے کئی لاشیں بھی ملتی ہے لیکن فینگ کی لاش نہیں ہوتی اسے تسلیح ہوتی ہے کہ فینگ زندہ ہے اور تب ہی ایک ڈاکٹر آ کر اس کی گردن پر کچھ انجیکٹ کرتا ہے جنٹائے مڑ کر دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جس نے بچوان میں اس کا ہٹ نکالنے کی کوچش کی تھی وہ ڈاکٹر کو پیٹنے لگتا ہے اور فینگ کی لوکیشن پوچھتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا ہے تو زاؤ میں اسے شوٹ کر دیتی ہے وہ پاس والی بیلڈنگ سے جنٹائے پر بھی ایم کر رہی ہوتی ہے لیکن جنٹائے بچ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اتنے میں لانگ کے آدمی اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن اس سب کو ختم کر دیتا ہے پھر لانگ سے اس کی کھما آسان لڑائی ہوتی ہے لیکن اس انجیکشن کی وجہ سے وہ بہت ہی کمزن ہوتا جاتا ہے اور ٹاپ فلوڈ سے نیچے گر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچ کر گھر لوٹ آتا ہے میں اس کے گھاؤ پر اب دوا لگاتی ہے جنٹائے پرامس کرتا ہے کچھ دیر بعد وہ اپنا سولڈر آؤٹفٹ پہن کر یوں دکھلے تیار ہو جاتا ہے اگلے سین میں جنٹائے لگ ہوگے ایک میل کی دوری سے لانگ کے ہاتھ پر ریشوٹ کرتا ہے پھر اس کو چیز کر کے ایک جگہ لوگ کر دیتا ہے اب لانگ گھبرا کر اس کو ایک جگہ لینے جاتا ہے جہاں کئی بچوں کو رکھا گیا ہے اب وہاں کے کمپیٹر آپریٹر کے سامنے وہ لانگ کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ورڈ ریسکیو اورگنیشن کی اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کو کہتا ہے جب زاومی کو ہیکنگ کا پتہ چلتا ہے تو وہ تروندہ جنٹائے کو کال کرتی ہے اور اسے پینسو کو لالس دیتی ہے لیکن جنٹائے نہیں مانتا اب جنٹائے اس کو ایک ڈیل آفر کرتا ہے کہ تم فینگ کو میرے حوالے کر دوگی تو میں تمہارے الیگل کاموں کو ڈیٹا تم کو لٹا دوں گا پھر زاومی اس کی ڈیل کو منظوری کر لیتی ہے اور آدھی رات کو ایچ سٹی بیلڈنگ میں ملنے کو کہتی ہے جب زاومی وہاں پہنچتی ہے تو فینگ کو لینے ایک عورت آئی ہوتی ہے غصے میں زاومی دونوں پر کچھ وارننگ راؤنڈز فائر کرتی ہے اور جنٹائے سے کہتی ہے کہ تم چپ چاپ میرے سامنے آ جاؤ لیکن جب وہ نہیں آتا تو زاومی میہ کو مار ڈالنے کا آرٹر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فینگ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں فینگ کا ہٹ چاہیے اب میہ اور فینگ کو دشمن گھیل لیتے ہیں لیکن جنٹائے دور سے ان سب کو ختم کر دیتا ہے زاومی اور جنٹائے کے بیچ سنائپرز بیٹل شروع ہو جاتی ہے اور اسی بیچ میہ اور فینگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زاومی میہ کو پکڑ کر ایک چیر سے بان دیتی ہے اور اسے اپنے آگے کور کی طرح یوز کرتی ہے وقت تو نکلا جا رہا ہے اس لئے جنٹائے ترنت ایک پوزیشن سیلیکٹ کرتا ہے جہاں سے اس کو کلیار شوٹ مل جاتا ہے اب دونوں ایک دوسرے پر ایم کر کے فائر کرتے ہیں زاومی جنٹائے کی چھاتی پر شوٹ کرتی ہے اور جنٹائے چیر کے پیر پر شوٹ کرتا ہے اس وجہ سے زاومی بیلڈنگ سے نیچے گر جاتی ہے جنٹائے نے اپنے چھاتی پر ایک بلڈ پروف آئرن پیس رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے وہ میہ سے کہتا ہے تم جلدی وہاں سے بھاگو لیکن نہ جانے کہاں سے جنویں آ جاتا ہے اور میہ کو مار ڈالتا ہے اور جیسے جنٹائے وہاں پہنچتا ہے تو جنویں فینک کو لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے اگلی سین میں جیسے جنویں اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ سیدھے ہر ٹرانسپرانٹ کی تیاری کرنے لگتا ہے تب ہی جنٹائے بلڈنگ کے بلڈ پروف گلاس کو شوٹ کرتا ہے جنویں اب گھورا کر اپنے تین سناپرز کو بھیجتا ہے اور اپنے دوسرے آدمیوں کو بلڈنگ کے رکھوالی کرنے کو کہتا ہے گن شوٹز کے ذریعے وہ جنٹائے کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جنٹائے ریموٹ کنٹرول شوٹ سے انہیں کنفیوز کرنے لگتا ہے اب بیسٹ سناپر ہونے کے ناتے وہ جنویں کے تینوں سناپرز کو ایک ایک کر کے ختم کر دیتا ہے پھر بلڈنگ میں آ کر وہ جنویں کے آدمیوں کو بھی مار ڈالتا ہے اب جنویں اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن اسے مارنے کے بجائے وہ اپنا آرمار نکال کر فینگ کو لینے جاتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر جنویں پیچھے سے شوٹ کرتا ہے پر جنٹائے اس پر اٹیک نہیں کرتا جنویں پوچھتا ہے کہ تم اس لڑکے کو کیوں بچانا چاہتے ہو جواب میں جنٹائے پوچھتا ہے کہ اس دن آپ نے مجھے کی بچائے تھا اس پر جنویں کچھ نہیں کہہ پاتا کیونکہ وہ اپنے بیٹی کو نہیں مار سکتا جنٹائے فینگ کو اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب جن منگ اپنے ہرٹ ڈیسیز کا شکار ہو جاتا ہے انت میں دکھاتے ہیں کہ جنٹائے فینگ کو اس کو چھوڑنا جاتا ہے اور فینگ اس کو پاپا کہہ کر پکار لیتا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو مووی اچھی لگی ہو اور ایکسپنیشن